ہیلو اچھا نمسکار کیسے آپ سب ہی آسا کرتا ہوں آپ سے بھی لوگ اچھے ہوں گے جی کے سے ایک اور پیوگی ویڈیو دیکھیں اس سے پہلے میں نے بیس سوال آپ لوگ کو الڑی کور کرا دیئے تھے باری ہے ایک کس سے شروع کرنے کی ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو ڈیلی ویس ہمارے یوٹیوب چینل کے مادیم سے جی کے اور ہندی کی بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیوز دی جاری ہیں آپ لوگ اپنی تیاری میں انہیں استعمال کر سکتے ہیں فری آب کاؤسٹ یہ کلاس آپ کو ملتا ہے دیکھیں نمد لکھت میں سے کون ہریانہ ہریکین کی نام سے جانا جاتا ہے ایس ایس سی سی پیو ایگزام ٹو تھاؤزین فپٹین کے ایگزام میں یہ کشن پوچھا گیا کی ہریانہ ہریکین کی نام سے کون جانا جاتا ہے آجے جڑے جا یا آجے رتس یا کپل دیو یا نواو پٹو دی تو کسے جانا جاتا ہے ہریانہ ہریکین کی نام سے رائٹ آنسر جائے گا دوست اس کا کپل دیو آپسن سی کپل دیو جو کی انیس سو تراسی میں ورلڈ کپ ٹیم کے کپتان تھے انہیں ہریانہ ہریکین کی نام سے جانا جاتا ہے چلیے یاد کرتے ہیں اس خوشن سے ریلیٹڈ سوی فیکٹ کو دیکھئے پورو بھارتیہ کرکٹ کھلاڑی کپل دیو کو ہریانہ ہریکین کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اور لیکن یہ ہے کہ انہی کی نترت میں ورس انیس سو تراسی میں بھارت کرکٹ ٹیم نے پہلی بار وسب کپ جیتا تھا اس کے بعد میں مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں دو ہزار گیارہ میں یہ کارنامہ کیا تھا ورلڈ کپ جیتنے کا ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا ہریانہ ہریکین کون ہے وہ ہیں کپل دیو جی آگے بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر بائیس کی طرف دروڑا چاری پرسکار جو کی گروہوں کے لئے پردان کیا جاتا ہے دروڑا چاری پرسکار دیے جاتے ہیں کس کو دیے جاتے ہیں جرہاں بتائیے اتکرسٹ ادیاپکوں کو یا اتکرسٹ ایتھلیٹوں کو یا پھر دھنور ویدیا کے پردستکوں کو یا پھر کھیل کے میدان میں اتکرسٹ سکھکوں کو ایس ای سی سی ایچ ایسل ایگزام دو ہچار بارے میں یہ کوشن پوچھا گیا تھا رائٹ آنسر آپ لوگوں کا ہو جائے گا کھیل کے میدان میں دیا جاتا ہے جو اتکرسٹ سکھک لوگ ہوتے ہیں انہی کو اس پرسکار سے نوازا جاتا ہے تو اس سوال کا رائٹ آنسر جائے گا ڈی وی کلپ کے ساتھ میں چلیے اس کوشن سے ریلیٹڈ فیکٹ کور کر لیتے ہیں جرہاں دروڑا چاری پرسکار بھارہ سرکار دوارہ اتکرسٹ کھیل پرسک چھکوں کو یعنی جو سکھا دیتے ہیں کھیل کے معلوم لے میں ان سکھکوں کو اس پرسکار سے نوازا جاتا ہے اور اس پرسکار کی ازتھاپنا انیس سو پچاسی میں ہوئی تھی تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے دروڑا چاری پرسکار کی ازتھاپنا کب سے ہوئی انیس سو پچاسی میں ہوئی تھی اگلی سوال کی طرف بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر تیئیس ہے کسی ٹیسٹ میچ کی ایک پاری میں سب سے زیادہ رن بٹورنے کا کیرطیمان کس کرکٹ کھلاڑی کے پاس ہے ایسے سی سی زی ال ایگزام دو ہزار آٹھ میں پوچھا گیا کون سا ایسا کھلاڑی ہے جس نے ایک پاری میں سب سے زیادہ رن بنائے تھے تو وہ ہیں بھئیہ کہاں کہ ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی ہیں برائن لارا انہوں نے چار سو رن بنائے تھے اپنی ایک پاری میں ٹھیک کہاں کہ ہیں جلائے اس کوشن سے ریٹڈ فیکٹور دیکھ لیجئے دیکھیں ٹیسٹ میچوں میں کسی ایک پاری میں سب سے زیادہ چار سو رن بنانے کا ریکارڈ ویسٹ انڈیز کے برائن لارا کے نام ہے جو انہوں نے دو ہزار چار میں انگلینڈ کی ورود بنائے تھے کتنے رن چار سو اور نیو جی لینڈ کی رازدھانی ویلنگٹن ہے آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے بھئیہ تو یہ یاد رکھی گا کہاں پہ بنائے تھے دو ہزار چار میں انگلینڈ کی ورود بنائے تھے ویسٹ انڈیز کھتے برائن لارا چار سو رن تھے آگے پڑی یہ سوالہ مبر چوبیس کی طرف جوڑوں میں سروچ اپادھی کیا ہے اسے سی سی اچ ایسل ایکزام دو ہزار پندرہ جوڑوں جو کھیل ہے اس میں سب سے بہترین اپادھی کیا ہوتی ہے تو یاد رکھنا وہ ہوتی ہے دسوہ ڈین دسوہ ڈین یہ جوڑوں کے کھیل میں سروچ اپادھی ہوتی ہے دیکھیں اس کوشن سے ریلیٹڈ فیکٹ کور کرتے ہیں جوڑوں کی اپادھیوں کو مکھت ہے سولے ورگوں میں بیواجت کیا جاتا ہے کتنے ورگوں میں سولے اچھا اس ورگی کرن میں سکسٹ کیو کو ان میں سے نمید اپادھی تدھا دسوہ ڈین کو سروچ اپادھی آپ سے پوچھے گا جوڑوں کے کھیل میں سب سے نمید اپادھی یعنی سب سے نچلے اس طرح کی اپادھی کس کو دی جاتی ہے تو وہ سکسٹ کیو کو دی جاتی ہے اور جو بڑی اپادھی ہے سروچ اپادھی وہ دسوے ڈین کو دی جاتی ہے ٹھیک ہے نا جگاروں کانوں جنہوں نے جوڑوں کا سنستاپک کیا تھا آپ سے پوچھ سکتا ہے جوڑوں کے سنستاپک کون ہے وہ تھے جگاروں کانوں ٹھیک ہے تو کو ان کی مرنوں اپرانت بارہ ڈین کے پرتی کاتمک سمان سے سمانت کیا گیا تھا کتنا بارہ ڈین کے ہے نا پرتی کاتمک سمان سے سمانت کیا گیا تھا کس کو مرنوں پرانت جگاروں کانوں کو کیونکہ وہ اس کے سنستاپکتے جوڑوں کے آگے بڑھئے بیمر سبد کا سمبند کس کھیل کے ساتھ ہے اسسٹنٹ ٹیکسٹ ہے نا یا ایسسی ٹیکسٹ اسسٹنٹ ایگزام دوہزار چھ میں پوچھا گیا تھا یہ کوشن ٹیک نا بیمر کس کھیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہوگا دیکھیں ورطمان میں کرکیٹ کی بیماری چل رہی سب کے سب کے دلوں میں کرکیٹ راز کرتا ہے تو اس لیے کرکیٹ بیمر سبد کا سمبند کس کھیل کے ساتھ ہے کرکیٹ کے ساتھ ہے ٹیک ہے چلے اس کشن سے ریلیڈڈ فیکٹ کور کر لیجئے بیمر کرکیٹ میں گیند واجی سے جڑی سبدہ ولی ہے جب کوئی گیند تیور گتی سے بنا باؤنس کے بلے واز کی کمر کے اوپر سے فیک کی جاتی ہے تو اس گیند کو بیمر کہا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھے کریں چھوٹ بھارت نے 1983 میں ورلڈ کپ جیتا تھا ورلڈ کپ 2011 میں مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں اور یہ کپل دیو کی کپتانی میں بھارت نے ورلڈ کپ زیدہ تھا ٹھیک نا تو بیمر سبد کا سمبند کس کس کھل کے ساتھ ہے ٹھیک نا تو وہ دیو دھر ٹروفی بھی کرکیٹ سے ہی سمبند رانہ کس کھیل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ ارجن آوارڈی بھی ہیں یاد رکھنا ہے یہ صحیح انصر ہے جسپال رانہ نسان آوارڈی کھیل پرتیز پردہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جسپال رانہ بھارت کی پرسد نسان باز ہیں انیس سو چورانمے میں انہیں ارجن آوارڈ تتہ انیس سو چھانمے میں پتم سری پرس کار سے سم مانت کیا گیا تھا جسپال رانہ کو جو کی بھارت کے نسان بازوں میں سمار ہے آگے بڑھئیے نمد لکھت میں وزڈن دوارہ نمد میں سے کس کرکیٹر کو بیس وی ستاب دی کا کرکیٹر گھوست کیا گیا کس کو گھوست کیا گیا تھا بیس وی ستاب دی کا کرکیٹر جرہ بتائیے یہ بھی ایمپورٹین کشن بن جاتا ہے کیونکہ ایگزام تھا سس سی سی ایچ ایس دو ہجار گیار کا جس میں ایک کشن پوچھا گیا تھا بیس وی ستاب دی کا کرکیٹر وزڈن دوارہ بیس وی ستاب دی کا کرکیٹر گھوست کیا گیا تھا جرہ اس سوال سے رینیڈ فیکٹ کور کریے گا دی وزڈن دوارہ بیس وی ستاب دی کی پانس کرکیٹر کی سوچی گھوست کی گئی تھی جن میں آسٹریلیا کے سین وان کو بھی سامل کیا گیا تھا آئی سی سی یعنی انڈین کرکیٹ کاؤنسل یا انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسل انیس سو نو میں ستاب ہوئی تھی دوبائی میں اس کا مکھ آئی سی 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 انٹرنیشنل کرکیٹ کاؤنسل یعنی انترراسٹے کرکیٹ پریشت بھی بھارت کا کون سا ہے بی سی سی آئی بھارت کرکیٹ کانٹرول آف انڈیا ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے نیکس سو نم نے لکھی تم میں کون سا سمیلیت نہیں ہے سانیا مرجا ٹینیس سانیا مرجا ٹینیس بلکو سہی ہے سانیا مرجا ٹینیس بلکو صحیح ہے ایک سمیلیت جیو ملکہ سنگ جیو ملکہ سنگ یہ فوٹ والر نہیں یہ گولفر ہیں گولفر سمجھ گولفر ہیں یہاں دیکھ جیو ملکہ سنگ پروفیشنل بھارت گولفر ہیں اگلی سوال کی طرف آجائی نم لکھی کس دیش کی کرکے ٹیم کو ٹیسٹ ٹیم کا درجہ نہیں ملا ہوا ہے انگلینڈ کو بھی ٹیسٹ کھلتا ہے بانگلہ دیش بھی افریقہ بھی کینیا جس کی راجدھانی نیرو بھی ہے تو اس دیش کی ٹیم کو ٹیسٹ ٹیم کا درجہ نہیں دیا گیا ہے اس سی میٹرک اس طریعے 2008 کے ایکجام میں پوچھا گیا ڈی وکل رائٹ تھا دیکھئے ایسوسیٹ سدس دیش کینیا کو ٹیسٹ ٹیم کا درجہ نہیں دیا گیا یا پھر نہیں ملا اس ٹیسٹ ٹیم کا درجہ ٹھیک بھی جبکہ انہ دیش جیسے کی یہ پونڈ کالک سدس سے آئے ہیں اور یہ کرکیٹ کے تین سنسکرن میں کھیلتے ہیں ورطمان میں بارے دیش جس میں آسٹریلیا نیو جیلینڈ بھارت پاکستان بنگلہ دیش انگلینڈ ویسٹ نیج دکشن افریقہ جمبابی سری لنکہ افغانستان تتا ائرلینڈ کو ٹیسٹ ٹیم کا درجہ ہے جو پونڈ کالک سدس ہے لیکن یہ جون 2017 میں افغانستان تھا ائرلینڈ کو آئی سی سی کا پونڈ کالک درجہ دیا گیا تھا لیکن کینیا کو درجہ نہیں دیا گیا تیسٹ ٹیم کا یاد رکھو آگے بڑھتے نم لکھت میں سے کونسا صحیح نہیں بنایا گیا ہے کونسا دیکھیں ہر وزن سنگ کور دی صحیح نہیں بنایا گیا سائن نیوال بیرمنٹن جوالا گھٹا ٹینیس یا فیر کولی کرکٹ تو کونسا ایک صحیح نہیں ہے دیکھیں ہر وزن سنگ نام کا کور کھلاڑی بھی ہے ایک یاد رکھ نا تو صحیح آنسر جوالا گھٹا ٹینیس آپ لوگ سنیے جوالا گھٹا کا سمبند ٹینیس سے نہیں بلکہ کس سے ہے بیرمنٹن سے ہے اور جبکی ہر وزن سنگ نام کے کورڈی کھلاڑی بھی ہیں جو زیادہ لوگ پر ہی ہیں پر انتو پر سنگ کے آدھار پر اپیوک سی بلکر رائٹ ہوگا دیکھیں بھئی یہاں پر ایک کرکیٹ کھلاڑی بھی ہیں جو زیادہ لوگ پر ہی ہیں پر انتو پر سنگ آدھار پر سی 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 پیو ایگزام 2012 میں پوچھا گیا تو سنگ سمجھ میں آجاتا ہے سنگ سوال نہیں پوچھے گا آگے دیکھیں نیم نلکھی ٹوینٹی ٹوینٹی کرکیٹ یا ٹی یادی وکٹ گرنے کی نبی سیکنڈ کے بھی تر بیٹسمن کریج پر نہ پہنچے تو بالنگ کر رہی ٹیم کو دنڈ کے اترکت پانچ رن ملتے ہیں تو یہ بات بھی ٹھیک ہے ایک بولر ایک پاری میں ادھک چھے اوور کر سکتا ہے تو بلکل گلت ایک پاری میں ادھک سے ادھک چار اوور کر سکتا ایک خلاڑی چھے نہیں کیول چار اوور ادھک سے دیکھ پاری کے پہلے چھے اوور کے لئے فیلڈنگ پرتیبند لاغو ہوتے تو بلکل صحیح بات ہے لیکن اس میں بات غلط تھی تیسرے نمبر کی دیکھیں بھئی آئی بڑھتے ہیں ان میں سے کس کا صحیح میل نہیں ہے کون سا صحیح میل نہیں سوم دی ورمن بیڈ مینٹن گگن نارنگ نسان باجی آرجون اٹوال گولف یا پھر انیتا سود تیرا کی تو دیکھیں صحیح انسر ہو جائے گا ان میں سے سمیل اتن ہے سوم دی ورمن بیڈ مینٹن یہ بیڈ مینٹن کے ساتھ سمبند نہیں رکھتے جبکہ سوم دی ورمن ایک ٹینس کھلا رہی ہیں ٹینس کھلا رہی ہیں یاد رکھنا بھارتی ٹیم کے ٹینس کھلا رہی ہیں آپ لوگ یہاں سے دیکھ لیجی سوم دی ورمن بھارت کے ٹینس کھلا رہی ہیں آگے بڑی آئی سی سی یعنی انٹر نیش کھلا 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 تی ٹینس کھلا 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 تی ٹینس کھلا کھلا سی مینٹ ایک ایک سی آئی میں پوچھا گیا سہی آنسر ہو جائے گا یہ ورس دو ہزار سات میں شروع ہوا تھا تی ٹین ٹین ورل سب سے پہلے بھارت نے ہی جیتا تھا دیکھیں بھئی ایک سی سی ورس آئی سی وکاپ ایجنٹ افریقہ میں پاکستان کو پانچ رنوں سے پراجت کر یہ مقابلہ اپنی نام کیا تھا چلو آگیا یہ سوال امر چونتیس آئی سی وکاپ 2019 کا ایمیسٹر کسے نامت کیا گیا تھا 2019 میں کسے نامت کیا گیا تھا تو سر کلائی لائیڈ کو نامت کیا گیا تھا اس سوال میں رائٹ آنسر ہو جائے گا اس سے ریلیٹیڈ فیکٹ دیکھ لیجیے ورس 2019 کا آئی سی سی بران نام نام سی 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 کرکیٹ لائیڈ کو نامت میں ہوا تھا آپ 2023 کا چل رہا ہے یاد رکھنا ہے چیز لیکن 2019 سے بھی کوشن اٹھا کے پوچھ سکتا ہے تو دیکھیں صحیح آنسر ہو جائے گا تو پہلا میچ جو ہوا تھا وہ ہوا تھا لندن آول تو یعنی بی وکل بلکل اس سوال میں رائٹ ہو جائے گا ٹھیک نبی چلی ہے تا دیکھیں 2019 کا پہلا میچ لندن کی اوول میدان میں میز وان انگلینڈ اور دکشن افریقہ کے بیچ کھیلا گیا تھا آگیا یہ نمبر 36 کی طرف سچین تیندل کر نے 12 مارچ 2012 کو ایش کپ میں کس کے سامنے کھیلتے ہوئے اپنی سووی سینچوری بنائی تھی ایش یا کپ میں کھیلتے ہوئے تو یاد رکھے گا سووی سینچوری بنائی تھی اپنی بانگلہ دیش کے خلاف کھیلتے ہوئے اے وکل بلکل صحیح ہوگا 12 مارچ 2012 کی یہ بات ہے سچین تیندل کر جنہیں ماسٹر بلاسٹر بھی کہا جاتا ہے کرکٹ کے بھاکوان کے نام سے جاتا ہے تو سچین تیندل کر نے 12 مارچ 2012 کو ایشیا کپ میں بنگلہ دیش کی خلاف کھیلتے ہوئے اپنا سوو ستک لگائے تھا بنگلہ دیش کی رائی دھانی ڈاکھا ہے آپ کو پتا ہوگا یہ چیز اور بنگلہ دیش کا راستی گان روید نا ٹیگور نے لکھا ہے یاد رکھو آپ لوگ دیکھیں صحی ملان کیجئے صحی ملان اس میں کونسا ہوتا ہے نو بال کس سمبند ہے کون سمبند ہے نو بال سمبند ہے کرکٹ سے یعنی پہلے نمبر کے لئے بی سہی ہو جائے گا گول سمبند ہے جب بتاؤ گول سمبند ہے ہاکی سے نبی تو یعنی دوسرے نمبر کے لئے بی سہی ہو جائے گا نو باکس سمبند ہے نو ہاکی سمبند ہے نو آگے دیکھیں 38 نمبر سوال کرکٹ دوہزار تئیس کا ویس کپ کہاں پر آئی جت ہو رہا ہے کرکٹ میں فپٹی فپٹی یعنی ولڈے ولڈ کپ ہے یہ کہاں پر آئی جت ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا میجوانی کر رہا ہے اس سمئے ہے نروحی سرما کی کپتانی میں یہ ویس کپ آئی جن کیا جا رہا ہے اور یہ بھارت میں آئی جن ہو رہا ہے ٹھیک نبی یہ دوہزار تئیس کا چلیے دیکھئے دوہزار تئیس کا ویس کپ بھارت میں کھیلا جا رہا ہے اس بار بھارت پہلی بار اکیلے ویس وکپ کی میجوانی کرے گا کسی اور اگر بڑھتے ہیں سوال مر 49 ورس 2019 میں ویس وکپ کی میجوانی کس کے دوارہ کی گئی تھی تو یہ انگلینڈ کے دوارہ کی گئی تھی اور انگلینڈ آپ کو پتہ ہوگا جو بلے سے لگ کے چار رن گئی تھے چوکوں کے آدھار پر جی تھی اس میچ کو بی ویلس نے سوئی تروب سے کی تھی انگلینڈ اور ویلس نے جس میں انگلینڈ نے نیو جی لینڈ کو ہرا کر پہلی بار ویس وکپ کا خطاب اپنے نام کیا تھا تو صحیح آنسر اس سوال کا گیا تھا بی وکلپ کے ساتھ میں تو یہ جی کے سے بہت ہی most important سوال تھے جو آپ لوگوں تک پہنچ گئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا Thank you Bye Bye Jai Hind